کامل حسن نے ابھی ابھی پریس کانفرنس کر کے بڑی بات کی ہے کامل حسن نے کہا کہ اگر انہیں انصاف نہیں ملا تو دیش میں چھوڑ دوں گا بڑی بات کامل حسن نے کی ہے سوپر سٹار ہیں کامل حسن ابھی نیتا ہے کامل حسن ان کی فلم وشل اوپم پر روک لگ گئی تھی روک سے پھر ہاری جھنڈی انہیں ملی اور اس کے بعد ایک بھر سے قانونی پشڑے میں سوچا کرنے پشڑے میں کامی آن کامی ملتا ہے کامی سو چھوڑے میں جگہ راق سے بڑی foreد کر رکھی کامی آن ہے اللہمور سے بڑی بات کامی آئی ملتا ہے میرا ملتا ہے سوچا Wise میں تشک کردے میرا ملتا ہے میرا ملتا ہے میرا ملتا ہے میرا ملتا ہےics ووڑی باتا ماں لوگا باتا موسلمین ہم میرے ہیں موسیقی بچے ہیں گے میں بچے ہیں چلو مجھے جب آپ مجھے 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 میں مجھے 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 شکریہ مجھے 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 کہیں خود رنجاز میری مجھے کہیں مجھے کہیں مجھے کہیں یہ 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 نہیں آپ مجھے آپ 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 موسیقی 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 میل بنای شكرا، جب آپ رجی سرکار کی قاموں نے بتائیں گے نہیں، میں کچھ نہیں بتاؤں گا کیونکہ ابھی تک کوٹ میں ہے شکریہ ابھی تک نہیں بات اگر ضرورت پڑا تو چھوٹ نہیں پڑے گا I want to be a secular man جہاں these things don't talk to me on either side I've grown up listening to پھریہ 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 بڑے بھائی M.F. Hussain sahab for the same reason the same reason I would also go I'm not blaming one religion I'm not just saying it's because of Muslims one time it might be Christians one time it might be Hindus one time it will be Muslims I'm fed up I'm just an artist I'm godless میری thank you thank you very much there's some more hopefully I'll come I'm 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 I ہوگی ہائی کورٹ کی ڈبل بینچ سنوائی کرے گی تمیلاجو سرکار نے ایک بار پھر سے یا چکا داخل کی ہے اس سب فلم پر روک لگانے کی اور کمل حسن نے یہ بھی کہا کہ ایم ایف حسین کو بھی دیش چھوڑنا پڑا تھا میں ایک آرٹیسٹ ہوں ایک سینیما کا آرٹیسٹ ہوں میں تنگ آ چکا ہوں ان سب باتوں سے اور یہ بات انہوں نے کہی کہ میں فیٹ اپ ہو گیا ہوں میں تنگ آ چکا میں سینیما کا ایک آرٹیسٹ ہوں اور میں ان پچڑوں میں نہیں فسنا چاہتا تو ایپی بی نیوز پر اس وقت کی بڑی خبال ابھی نیتا کمل حسن نے بڑی بات کہی ہے کمل حسن نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو میں دیش چھوڑ دوں گا انصاف ملنے میں دیری ہوئی ہے راجنیتی کی گیم کا میں شکار بنا ہوں بڑی باتیں کمل حسن نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران کہی ہے اور کہا کہ دھرنش فیکشا دیش میں میں رہنا چاہتا ہوں انصاف ملنے میں مجھے دیری ہوئی ہے ابھی دوبارہ سے انتظار کیا جا رہا ہے تو پہر دو بجے کا جب ایک بار پھر سے اس معاملے کی سنوائی ہوگی کوٹ میں ہائی کوٹ میں سنوائی ہوگی کمل حسن نے کہا کہ ایم ایف حسین کو بھی دیش چھوڑنا پڑا تھا اور میں دیش بھی چھوڑ سکتا ہوں میں پریشان ہو چکا ہوں ان سب باتوں سے میں ایک آرٹیسٹ ہوں مجھے اپنا کام کرنے دو اور بڑی بڑا سوال جو کمل حسن نے پوچھا وہ یہ پوچھا کہ ایک فلم سے اکتا کیسے ٹوٹ سکتی ہے میں نے صرف ایک فلم بنائی ہے اسے اکتا آخر کیسے ٹوٹ سکتی ہے اور جانکاری کے ساتھ ایوی پینیون سموہ داتا آئیشہ خانم جو رہے ہیں آئیشہ بڑی باتیں کمل حسن نے کی ہے جس طرح سے وہ پس کانفرنس کر رہے تھے جو ان کے حابہ تھے اسے لگ رہا تھا کہ کافی پریشان ہو چکے ہیں ان سب باتوں سے جوٹی کمل حسن نے اس پورے معاملے کو لے کر بہت پریشان ہے اور بہت دکھی بھی ہیں کیونکہ کل جب مدرس آئی کوٹ نے اس بین پر اس فلم پر لگے بین کو ہٹایا تھا اس وقت انہیں راحت ملی تھی اور وہ اسی انتظار میں تھے کہ ان کی فلم جل سے جل ریلیز ہو جائے گی لیکن جب مدرس جب تمیلناڈو مکہ منتری ایک بار پھر کوٹ میں اس معاملے کو واپس لے گئی تو ظاہر سی بات ہے کمل حسن بہت مراش ہیں اور دکھی ہیں اب یہ صاف ہوتا جا رہا ہے یہ بات تصویر صاف ہو گئی ہے کہ کمل حسن دراصل مسلم سنگٹوینوں کے ویروت کا شکار نہیں ہوئے ہیں بلکہ تمیلناڈو میں جس طرح کی راجمیتی ہوتی ہے اور جس طرح کی بدلے کی راجمیتی تمیلناڈو میں دیکھی جاتی ہے اس پورے بدلے کی راجمیتی کا شکار کمل حسن ہوئے ہیں اپنے پیس کانسلس میں اشاروں اشاروں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک یہ ایک راجمیتی شہدین پر ان کے خلاف رچا جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کمل حسن اس پورے معاملے سے بہت دکھی ہے اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت پڑھنے پر وہ دیش بھی چھوڑ سکتے کیونکہ وہ ایک کلاکار ہیں اور انہیں راجمیتی میں نہیں پھسنا ہے تو یہ پورا معاملہ شروع ہوا تھا ڈی ٹی ایچ کی رائٹس کو لے کر جب کمل حسن نے کہا تھا کہ وہ اپنے فلم فیٹس کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ پر بھی ریلیز کریں گے لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ کیول نیٹورک چاہتے تھے کہ انہیں ایکسکروزیو رائٹس ملے لیکن انہوں نے اسے دینے سے انکار کر دیا تو معاملہ وہاں سے شروع ہوا اس کے بعد مسلم سنگٹنوں نے ویروت کرنا شروع کیا اور اس کے بات پھر معاملہ کوڑ گیا تو یہ ساف نظر آ رہا ہے کہ پورے معاملے کے پیچھے بڑی راجنیتک سالشن نظر آ رہی ہے اور کمل حسن نے اس راجنیتی کا شکار ہوئے ہیں دراصل مسلم سنگٹن جو ابھی تک اس فلم کو لے کر ویروت پردرشن کر رہے تھے اب وہ ویروت پردرشن تھم گیا ہے اور یہ فلم دوسرے راجوں میں کرناتک اور اندرپردیش میں دیکھی جا رہی ہے اور وہاں پر ایسا ایسا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ یہ پورا معاملہ ایک راجنیتک موڈ لیتا ہوا نظر آ رہا ہے